نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل جانکاری کچھ ہٹکے پر ایک بار پھر سے سواگت ہے آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اس جولائی ڈیڈی فریز پر آ رہے ہیں پندرہ سے بھی زیادہ چینل جہاں دوستو ڈیڈی فریز پر ہم کچھ اپکمنگ چینلنز کے بارے میں آج جانکاری لے کر آئے ہیں تو کل ملا کر ہمیں پندرہ پلس چینل جو ہے یعنی 50 پلس چینل جو ہے دیکھنے کو ملے ہیں جو کی ڈیڈی فریز پر آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور یہ چینل جو ہے آپ کو ایک ساتھ دیکھنے کو نہیں ملیں گے دھیرے دھیرے باری باری سے دیکھنے کو ملیں گے اور ان میں سے لگ بگ ہم بات کریں تو چھے سے ساتھ چینل جو ہے آپ کو بینہ کسی ای آکسن کے ہی دیکھنے کو ملیں گے باقی چینل آپ کو جو ہے ای آکسن کے جریعے دیکھنے کو ملیں گے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیر بھی کر دیجئے ہمارے چینل پر آپ کو ڈی ڈی فری ڈی 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 سیر سماندھ ساری اپ ڈیٹ ملتی رہتی ہے تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ہم آپ کو ایک ایک چینل کا نام بتاتے تو سب سے پہلا چینل ہے آپ کا کلارس جستے جی ہاں دوستو کلارس جستے کے بارے میں جانکاری نکل کر آئی ہے یہ چینل جو ہے آنے والی دنوں میں دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد میں دوسرا چینل آپ کا رہے گا ڈی ڈی انٹرنیشن جو کی پسار بھارتی کی طرف سے لانچ کیا جا رہا ہے ڈی ڈی فری ڈس پر یہ بھی چینل آپ کو بینہ کسی ای آکسن کے دیکھنے کو ملے گا تیسرے نمبر پر آپ کا چینل ہو جاتا ہے ڈی ڈی اولیمپک یہ چینل بھی جو ہے آپ کا لانچ ہونے والا ہے چوتھے نمبر پر ہم چینل کی بات کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے ڈی ڈی سنیما تو ڈی ڈی سنیما کافی دنوں سے پروسس میں فلال یہ جلد ہی لانچ ہونے والا ہے اب اس میں جو ہے کتنا ٹائم رہے گا ہے تو پسار بھارتی کو ہی پتا ہوگا اس کے علاوہ پانچمہ چینل آپ کا رہے گا پسار بھارتی کا ڈی ڈی کٹس یا پسار بھارتی کٹس یہ دونوں چینل جو ہے یوٹیوب پر لانچ کر دیے گئے ہیں چھٹے چینل میں اگر ہم بات کریں تو گولڈ مائن ایٹورک کا گولڈ مائن ایکسن رہے گا حالانکہ جو ہے گولڈ مائن ٹو تو گھنچک ٹو کے جگہ پر ری برانڈ ہوگا لیکن گولڈ مائن ایکسن نیو چینل رہے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں چھٹے نمبر پر تو ہو جاتا ہے اسٹار بھارت پھلال اسٹار بھارت کی سنبھاؤنا ہے بہت کم ہے تو اگر ہم ستوے نمبر کی بات کریں تو جین مول چینل یہ چینل جو ہے واپسی کرنے والے ہیں تو یہ بھی چینل آپ کو آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گا آٹھوے نمبر پر اگر بات کریں آپ کا فیوریٹ چینل ہو جاتا ہے اسٹار اتسو اسٹار اتسو بھی آئے گا ڈی ڈی فری ڈس پر ہنڈر پرنڈ کنفرم جانکاری ہے اس کے بعد میں اگر نوے نمبر کی بات کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے شونی پل شونی پل یہ چاروں چینل جو ہے ڈی ڈی فریس پر کافی زیادہ ٹی آر پی حاصل کر رہے تھے لیکن اب حالت خراب ہو چکی ہے دسوے نمبر پر آپ کا رہتا ہے اسٹار سپورٹ پھرشٹ جو کی کافی دنوں سے نہیں آ رہا ہے اس بار اس کو آنا پڑے گا مجبوری ہے اسپورٹ ایٹین کھیل چینل کے جو ہے اس کو آنا پڑے گا اس کے بعد میں گیر وی نمبر پر آپ کا رہے گا کلائز رستے چینل کلائز رستے بھی جو ہے آئے گا اور اس کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں ایب جی کارٹون یہ بھی آنے والے دنوں میں لانچ کیا جائے گا اور ڈی ڈی فریس پر بھی لانچ ہوگا اور اگلے چینل کے اگر ہم بات کرتے ہیں گبارہ ٹی بی گبارہ ٹی بی چینل کے بھی آنے کے سنبھاؤنا بن رہے فلال اس کی زیادہ سنبھاؤنا نہیں ہے اس کے بعد میں اگلے چینل کی بات کرتے ہیں تو جی جو اس چینل جو کی کافی دنوں سے پرینڈنگ میں چلا یہ آپ کو ری برانڈ دیکھنے کو ملے گا بگ میجی کے جگہ پر اس کے بعد میں اسٹار نیٹورک کا ایک اور چینل کا نام نکل کر آ رہا اسٹار گولڈ رومانس اس چینل کے بھی آنے کی سنبھاؤنا ہو سکتی ہے اس کے بعد میں آپ کا سادھنا چینل جو کی اسی بار ای آکسن میں آنے والا ہے جو کی ایم پی جی ٹو سے ہٹ چکا تھا اس کے بعد میں اگر ہم بات کریں تو بی فلکس کا جو نیا چینل یعنی کی ری برانڈ ہوا ہے بی فلکس پلس یہ بھی چینل اس ای آکسن میں آنے کی اس کی پوری سنبھاؤنا بن رہی ہے تو کل ملا کر ہم نے آپ کو جتنے بھی چینل کے نام بتائے ہیں یہ آپ کو ڈی ڈی فریڈز پر دھیرے دھیرے کر کے دیکھنے کو ملیں گے ہاں ان میں سے کچھ چینل آپ کو جلائی مہینے میں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں باقی اگست اکٹوبر اور دو ہزار تیس میں بھی کچھ چینل آپ کو دیکھنے کو ملیں گے باقی آپ کو جانگاری اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب جلو کر دیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دھن نمات